تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ گیتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو کائنات کو نقشیر بنایا ہوا ہے زمانہ میرا باج گزار ہے ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر دیا ہوا ہے کہاں وہ گھاس پوس کے جھون پڑے اور کہاں آلی نصف کھوٹیاں کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسک نہیں تھا اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو سمندر کی تہہوں میں اتر جاتا ہوں میں تو پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہوا ہے میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے تو امام راضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے اگر یہ ہواوں کے دوش پڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو چڑیہ پڑتی ہے یہ تو مکھی پڑتی ہے اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے اگر اس نے آسائشیں اور سہورتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ ہیوانیت کا عروج ہے اس کی انسانیت کہاں گئی ہواوں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو ناعاشنا ہے یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے ہمسائی کی تو خبر نہیں سیکھو یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا نرم دعو قاسد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے یہ تو من سے ناعاشنا ہے کہاں گئی اس کی انسانیت یہ ہواوں میں اڑتا ہے اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا بلتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انسانیت کا اروج نہیں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسانیت تو ڈوب رہی ہے گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجانے آئے تھے اس کی انسانیت کہاں گئی یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلہ نہیں کاٹ رہا کہاں گئے اس کی انسانیت کہاں محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان اروج پہ تھا انسان نکتہ کمال پہ تھا اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو محبوب آئے تیرے دور میں تو کہاں محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان کا زارے میں اگرچہ یہ ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں یہ تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے خون سفید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ برنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئیں تیرے دور میں جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آج ہائے مجھے پیاس لگی ہے ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بھڑتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ ابھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آج ہائے مجھے پیالہ لیے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے پہلے اسے دے دو مجھے بات میں دینا اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے حتیٰ کہ سات اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے اور جب وہ ساتھ میں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے یہ کہتا ہے پیچھے فاگ پہلے اسے پانی دے اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے پانی کا ایک پیالہ اور ساتھ آدمی زندگی اور موت کی کشم کشم نزہ کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا یہ تھا حسن انسانیت کا محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم کرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھاونا ہو اللہ زین آمنو کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے تو یہ انسان کا خسارہ ہے انسانیت کا خسارہ ہے شیط لادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان دی حضرت علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے یہ انسان کی جو سانسیں ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے امام رازی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برق بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان الافی خوس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں سمرکند کا بازار تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا توجہ چاہوں کہہ رہا تھا اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہت وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکھی تو کل بیچ لیں گے کل نہیں تو برسوں بیچ لیں گے لیکن برف کا اگر گاہت وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے راس المال بھی لٹ جائے تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یزوب و راس و مالی اوہ میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اساسہ بھی لٹ جائے گا میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگلا رہے ہیں اور کترہ کترہ جس طرح برف پگلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگل رہی ہے اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے انسان خسارے کا سوڑا کر رہا ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے کسی کی ساتھ سے کسی کی ستر سے کسی کی سو سے گنتی الٹی شروع ہو رہا ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انسانیت کا خسارہ ہے ایک مفسر ہوئے تبا تبا آئی ہے تو ویسے ڈاما ڈال لیکن بات بڑی پتے لکھ گیا وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو لی ہے اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شیعہ کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے تو وہ شیعہ کہتی ہے کہ میں خسارے میں اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے اندھیرے میں آپ ان سے چراغہ نہیں کر سکتے تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے میں خسارے میں ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بھانکپن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑاپے کا تجربہ نہیں ہے لہٰذا میں خوصارے میں اور ایک بڑا کہتا ہے کہ میرے میں بڑاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی اور اقبال کہتا ہے آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ جمبشے زنجیرے در سے لطف آتا تھا مجھے وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا اور غم گھول جائے کرتے تھے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کبھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا تو کہا کہ میرے پاس بڑاپے کا اتناجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سہری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تحجد کے سجدے نہیں ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں شیر کہتا ہے میرے بازوں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں لہٰذا میں خسارے میں ہوں کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بد صورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہرش ہے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینہ کی گلی میں آ جاؤ حسن کی ساری شوخیاں جمال کے سارے کریمیں اور حسن کا سارا بھانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیرسہ داری ہما دارند آنچے خوبا تو تنہا داری کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لئے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوتا ہے اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا اللہ لذین آمن جس کے ہاتھ میں یہ تامن وہ خسارے سے بچ جائے گا ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اقتدار کی بچی ہوئی مسطنے خسارے سے بچا سکتی ہے نہ کوئی اور انسان کو دنیوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ دور بدل گیا ہے وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحر رک Palestinian تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان کھالی جگہ میں ڈالتے ہیں اس کو گالا کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس مرکز سے اس قلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو اس قلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ زینا آمانو بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسرک اختیار کرنا یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں حقیقت ہی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرع قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا آپ فرماتے ہیں ال ایمان ہے یا تصدیق بے ما جا آبین نبی صل اللہ علیہ وسلم حضور کے علاوہ ایمان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور یہ میرے مسئلہ کی پہچان ہے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اس کو مزید سہل کروں گا تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے نبی ماننے کا نام ایمان ہے ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے اللہزین آتینہو الكتاب یارفونہو کما یارفون ابنا جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جسنا بیٹوں کو جانا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رکھ سے بسمل کے تماشے نہ کرتی ہے شما کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جانی نہ سکا سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسل ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتن خیر ربی سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے بلکہ ایک مقام پہ فرمائے لیم علاہ وقتن لا یسعنی فیہ نبی مرسلن ولا ملکن مقرب میرے اور میرے رب کا معامل ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آسکتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانا ادراک تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دکرے مقابلہ جڑا انہوں آشکہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنیں اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو سانہور ڈٹھا سانہور ڈٹھا تم نے پتا نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا لاہور کسر نور میں ایک شخص آپ بھی سارے جانتے ہیں میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تو میں نے بات میں اٹھ کے کہا میں نے کہا لوگو آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتا ہے جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈوبٹا سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا جو افراد خانہ کی بگری بھی نہیں بنا سکتا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سرطار ہے تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں اور سڑیاں خجوراں اگا جاندائے اور پتھران اکلمے پڑھا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سمارہ کرتے ہیں ہم تو اس طبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفاں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ظلفاں تے قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں ظلفاں وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا لوگ کہتے ہیں چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چہاد پہ ہے قبیلہ بن سلیم کی مسجد ہے چار رکھتی نماز ہے دو رکھت پڑی جا چکی ہے دو رکھت ابھی باقی ہے خاطر آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب تو فوراں جبریل آگئے کہاں محبوب کر دیر کاہے کی ہے ابھی رخ پھیر لو اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جدور میں اور صحابت و ذینی طور پر اس کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہمیں در پڑھیں گے یہ نماز کا وقت بدلنا ہونا تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز زور سوا دو بجے پڑھیں گے اگر اسی دن ایسا کر رہے تو لوگ کہیں گے کہ امام تو صلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے ہم تو آئیں دو بجے کے ساب سے سبہ دو تک بیٹھے رہے ہیں تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بات میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی مین وریا کسدوریاں یہ تو یار نچوڑیاں ظلفاں قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار میں موڑیاں ظلفاں وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دے تھا ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے حیط تصدیق بما جا آبین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے بڑی دولت اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدارِ الہی ہوگا تو یہ سب سے بڑی دولت اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہو انسان کی زندگی کے اچھے عامال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتی محض توفیقِ خدا بنی اس کی مثال جسا علمچاشی فرزدک شائر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا گریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالعمال ہوتا ہے اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں تین سو ساکھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں میں نے کیا اس کا کوئی صلح ملے گا چونکہ شائر تھے اور شائر بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے وہ تو شاک سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداش نہیں کر سکتا وہ کیا کہا تھا اکبال نے دل نہیں شائر کہہ قیفیتوں کی رستخیض کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تقیل ہے وفا دل میں ہر لحظہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں درغمیں دیگر بسوزو دیگر آرہا ہم بسوز گفتبت روشن حدیثے گلتوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شائری جو زویست از پیغمبری ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغامیں سروش امیر منائی نے غالبا کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ خنجر چلے کسی پہ ہم اور تڑپے جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں اور اقبال نے آنکھ سے تشبیدی شائر ہو ایک جگہ میں مبتلائے درد ہو کوئی ازم روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا ہے کہ میں تڑپ کابن اٹھنیاں دے کر کہ اس بچی کی جان چھوڑا لیتا اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان چھوڑائی کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی تو حضور نے مسکر آ کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا ملتو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آمال کی جزا نہیں ہے اسی لیے ایمان کی جزا بسورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لاحلہ کوئی حصہ نہیں ہے انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں ایک ایمان اور دوسرا ایمان کی زینت ہے ہمارے احناف کے نردیک آمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تسلیق قلبی کا نام ہے لیکن ایمان کا غسن جو ہے وہ آمال ہے آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے آمال ہمارے پاس نہیں ہیں تیرے سوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خوک آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مسدے مئے زو کے تن آسانی ہے تو مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو چبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیئے لہجہ تھوڑا سا بدلہ کہ میرے کعبے کو چبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو ذرا کبھی اپنے اندر جھان کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس میں اس نے حضور کی صیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ لئے ہیں تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تُو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت صیرت یہ کتاب لکھی ہے تو حضور کا غلام تُو نہیں بن جاتا تو جو اس نے جواب دیا اگر ہم اس پر تھوڑا سا تفق پر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے لیکن اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پر جلتے اس کے پیچھے لکھا ہوئے اکل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ بات یہ ہے بات سوچنے والوں کے لئے ہوتی ہے تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی صیرت لکھنے کے لئے امہ ہاتھ کتب سید کو پڑا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہو اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا عمد آیا یہودی حسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ اور جنازے میں شامل ہو جاؤ لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دے رہے تھے تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہو گئی ہم کبھی غور کریں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیم آنے رہے خیر تو ساکی سے ہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جن انگاروں پر اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں کون اس سے بے خبر نہیں ہے قابل میں کون لٹ رہا ہے کندھار میں کس کی گردنیں کاتی جا رہی ہیں اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے غزہ کی پٹی میں کس کے بچے زبا کیا جا رہے ہیں موسلم ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے کندھار میں کابل میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں کسورہ میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے کبھی ہم نے احساس کیا ایک عرب چالی کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں چھپن اسلامی ریاستیں آج بے بست قدر آتی ہیں اور بے حصی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور مطائقار وہاں بھی لٹا چلا جا رہا ہے ہم تو صرف تین سو تیرہ تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبھوا کے رکھ دیئے تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا صفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا امیر کے جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ فدسہ تھی اس کے لئے حوصلہ فدسہ تھی اس نے سنادیدِ قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ امیر کی رپورٹ سنو یہ کہتا ہے صرف تین اونٹ کھا سکیں گے یعنی تین سو سے اوپر نیچے ان کے پاس اسلے بھی پورے نہیں گئے تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں کٹھی کرو صبح انہوں پکڑیں گے اونٹوں کی پشتوں پر جکڑیں گے اور جا کے حرمِ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندے گے جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داگ پیڑ ڈالی تھی جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو امیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا امیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے اس کے لفظ ہیں اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پر نیری موتیں اٹھا کے لے آئی اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے چینے پہ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستہ مسلمانوں نے راکن کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پوکارا آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک عرب چالی کروڑ انسان اور یہ حجوم اور چھپن اسلامی ریاستیں آج ہے رسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے ہر سمجھ دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے یہ پچھلے زندگجنہ والا میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا اور کون شخص ہے جس کو امریکہ کے ساتھ ہم دردی ہوگی اور بوش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک اقتار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غزب پہ نعرے لگا رہے تھے ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانگ کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹلینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے اگر باہر کوئی باٹر کولر نصف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں یہ ہے ہماری حالت اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس طرح پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑا بڑی دور کی بات ہے ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں ہم نے غور کرنا ہے اسلام ہم سے عمل مانتا ہے صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا عمل عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے وَتَوَا سَوْبِلْحَقِ حق اور صبر کی وسیعت بات لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اپنی بات کو مقتصر کرتا ہوں یہ وسیعت کا جو تقرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وسیعت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ تین قول بیان فرمائے ہیں ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے اور میں اس پر دو باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دام کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی زمانت ہے امام ترمزی نے حضرت علی المرتضی سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا تو بے ساتھتا فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اس کتاب سے جڑ جائے گا پٹ جائے گا اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے قرآن مجید کے پانچ حق ہیں اس پر الگ بحث کی جا سکتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتابِ ہدایت کا تقاضہ تھا کیا ہم نے پورا کیا یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گے اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا مکان بنایا ہے فیکٹری بنائی ہے دکان بنائی ہے تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروالیں برکت ہوگی میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کوئی سالے ثوابت کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا آپ کے شہر شہر اقبال میں ہو آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت بات کر گیا وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور قاہل ملنہ کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تُو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑے کی روح اٹک گئی تو تُو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہیں اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے لیکن تُو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تُو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن سے کشید کر لیا ہوتا وَتَوَا سَوْبِلْحَق حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے وَتَوَا سَوْبِلْصَبْرْ اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے شدائط پہ صبر ہے اور امام گرتبی اور امام رازی اور دیگر عیمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل یہ بھی مراد ہے صبر سے مراد استقامت الاددین بھی مراد ہے اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا یہ بھی مراد ہے آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میں پوچھتا ہوں دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلالِ حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا آج تو ہم مسجد میں آئے تو کالین بچھے ہوئے تھے گرم پانی دستیاب تھا ہیٹر چل رہے تھے اور ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے لہا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی ادھیڑ کے رکھ دی گئے جن کے جسموں کو لوہے کی تنگیوں سے چھیف دیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے حضرت بلالِ حبشی کو جو ہے وہ سنگلیزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے کبھی تپتے ہوئے گولوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے وہ مئیہ بن خلف چنگارتا ہے بلال رک جاؤ چمڑا ادھیڑ دیں گے لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو ترش روحوں کے گالی ہزار دیں یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دیں اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنوب نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے تو جو کرنا ہے کر بلکہ بلالِ حبشی کو تپتی ہوئی ریک پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر اور بلال مسکرا رہے اور کوئی شخص پاس سے گزرا کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کرویں تو بلالِ حبشی جو جواب دیا کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برطن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو برطن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچھا تو نہیں ہے میں کہہ تو مالا خرید لے بلال کو خرید لے بلال کو یہ کچھا نہیں ہے تیری راہ میں جان بھی بار دی پڑی تو قربان کر دے گا آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا جبا اس کی کہانی بھی پڑھو جبا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹھونکوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ بان دیا گیا اور کہا پھر جب اپنے نظریے سے ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہنکیں گے تیرا جسم چر جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے اور جب اونٹوں کو ہنکا لگایا گیا ہمیں تاریخ بتا دی کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرک سرک قطرے گرنے لگے تو ہمیں ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہوگا لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بھولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا فستو بے رب القابہ قابے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا آج شور ہم کر رہے ہیں یار ہم سے تو وہ عورت اچھی ابھی دور دور کی بات نہیں ہے اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طہرہ نامی عورت جس کو ایک کنہ کے کنارے کھڑا کیا اس کے سامنے اجدہا ڈالے سکویں کے اندر اور بچھو ڈالے سکویں کے اندر کہا پھر جب اپنے نظر یہ سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے اس نے کہا مجھے ایک رات کی محلب دے دی رہا جا دی رات گزر گئے پھر وہاں لے جایا گیا کنہ کے کنارے پڑا کیا گیا وہ کنہ جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سامپ اور آج دہا ڈالے تھی کہا پھر جب اپنے نظریہ سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سام تری بوٹیاں نوچ لیں گے اس نے کہا پھینک دو کہا تُو نے رات سوچا نہیں ہے کہا میں نے سوچنے کے لیے رات نہیں مانگی تھی میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی رب سے یہ عرض کرنے کے لیے رات مانگی تھی مالک عورت ذات میں اور میرے سامنے اتنے سامپ اتنے بچھو پھینکے گئے اور جب میں ڈالی گئے نا اس کنوے میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے مجھے ڈنگ ماریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ اور محمد عربی کی امت کی ایک باندھی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہہ کہہ اڑائیں میرے مالک مجھے سبر دے دے مجھے حوصلہ دے دے اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا ہے اب پھینک دو تم میری چیخ نہیں سنوگے ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ ان کی چمریاں بھی ادھیر دی گئیں حضرت خباب بن عرد کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا پڑے تاریخ عظیمتوں پہ مجتمع تمہاری تاریخ ہے اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیفی برداش نہیں کرتے بلکہ ہماری بے غیرتی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لئے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھتے ہیں مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے مرزائی گستاخ رسول ہے ایک منٹ کے سیکنمنٹ سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارہ کر سکتا ہے آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹگوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ وَتَوَا سَو بِسَبْرِ دُکھائِ ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے ایک ایک مہینہ گھر میں کبھی چھولا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا امام منظری نے لکھا ہے کہ حضور جب آئے نہ ترتے سیدنا فلمان فارسی کے گھر کے اندر انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے وہ دیکھا دعوت کی تو جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھ اشک بار ہو گئے اور پھر ایک روٹی لی اور چند گوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دیاؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کاؤنین ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں صاحبو میرا لہجہ تھوڑا ساچ بے ترتیب ہو گیا ہے لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں وطاوہ سعبی صبر حق اور صبر کی وسیعت اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں حضرت عمر فاروق صدی اللہ تعالیٰ ہم کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی ایک انساری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹکنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے جوان تیرا حال ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا حضرت کیا ہوا کہا یہ شلوار اوپر کر لے یہ تیبند اوپر کر لے ایک تو تُو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوفِ تَلَا تَمْسَدْحَب مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے تُو فانوں کے ہم توٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائنات پر حکمران تھے لیکن آج وہ لدمھے وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی آج کہاں ہیں آج قابل میں کندھار میں قلعہ جنگی میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریب میں موسل میں بغداد میں القدس میں کشمیر میں دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں صاحبوں ہمیں پوری طرح سے یکسوی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور صورت العصر ہمیں جس سامت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ میرے بے ترقیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اصحد و بلال انداللہ اشہد بلال کی اصحد بھی اللہ کے ہاں اشہد ہے تو اللہ تعالیٰ میری اصحد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرماتے کارے ما آخر شدو آخر زمہ کارے نہ شد مشتے خاکے ماں گوبارے کوچائے یارے نہ شد ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا یہ بات کو چھوڑوں جی چاندہ اس رات نو میں میشر دی فجر تک روک لما جے وس چلے بیراتے سونے نوہ شر تک روک لما نہ نظر کرم دی چات مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئی ان کی ذلفیں جدر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکڑاتا گیا اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا مہر شرم آ گیا حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی ان کی نظروں کی وسعر کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی تم سے فریاد ہے اے گمبد خزرہ والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسہ والے و آخر دعبنا آخر دعبنا